مجھے صرف آپ کو ان چیز کا پتہ ہے ہم صرف عبادی میں زیادہ نہیں ہیں ہم کرپشن میں زیادہ نہیں ہیں پولوشن میں زیادہ نہیں ہیں ہم پر کیپٹا گھی استعمال کرنے میں بھی ایون یورپ سے بھی زیادہ ہے آدھی سے زیادہ بیماری ہیں تمہاری نا کوکنگ آئل کی وجہ سے جو سب سے بطرین فوڈ ہے وہ ہماری ہے بناسپتی گھی جیسے ہم کہتے ہیں جو سیدھے ہماری شرین میں جا کے جمتے ہیں کوئی بھی آلیو آئل آپ گرم نہیں کر سکتے پکاہ نہیں سکتے ہنڈر پٹسٹ برینڈز ایسے ایک دفعہ جب گھی یوز ہو گیا اس کے اندر ٹرانسپیٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں اب دوبارہ اس کو یوز نہیں کر سکتے اب دوبارہ اس کو یوز نہیں کر سکتے آدھی سے زیادہ بیماری ہیں تمہاری نا کوکنگ آئل کی وجہ سے ہیں وہ کس لیے کہ دنیا میں جو اب ایڈنٹی فائی ہوئی ہے فوڈ جو سب سے بطرین فوڈ ہے وہ ہماری ہے بناسپتی گھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو بنا بنایا ٹرانسپیٹس ہے جو سیدھے ہماری شریعانوں میں جا کے جمتے ہیں اور وہ بلڈ پریشر کرتے ہیں پھر والٹی میلڈی ہارٹ کا پرابلم کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے کھانے بغیر آئل کے بنتے نہیں ہیں تو انسانی صحت کے لیے جو سب سے اچھا آئل ہے نا وہ جو اللہ نے بنایا ہے جو اللہ نے بنایا نا وہ دیسی گھی ہے بٹر کلیریفائیڈ بٹر مکھن یا دیسی گھی خواب وہ گائے کا ہے خواب وہ بیس کا ہے یا کسی جانور کا بھی ہے وہ بہترین ہے اس کی کمپوزیشن ایسی ہے جو کہ انسانی جسم کے لیے بہترین ہے پکانے کے لیے بھی اس کی سموک پیلیو ایسی ہے کہ اتنی جلدی وہ خراب نہیں ہوتا اچھا اب وہ شہروں میں اب اس کی اویل بلٹی بڑا پرابلم ہے لیکن اگر آپ کو دودھ آتا ہے آپ کے گھروں میں اور اس کے اوپر بلائی آتی ہے اب سمجھتے دودھ کچھ بیتر ہے تو وہ بلائی زائع مت کریں وہ بلائی بچوں کو کھلائیں خود بھی کھائیں اور اس کا مکھن بھی بنائیں یہ بھی بنائیں کم از کم بچوں کو اور میرے جیسے جو بوڑے ہیں ان کو ضرور دیں اگر ہو سکے تو آپ نے گھر کے اندر سارے کے سارے جو کوکنگ ہیں نا وہ دیسی گھی اور مکھن کے اوپر شفٹ کر لیں وہ بیسٹ ہے اگر وہ نہیں اویلیبل تو پھر کیا کریں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آلیو آئل بنا دیا دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں مہنگا آلیو آئل لے کے اس کو کوکنگ میں زائع کر دیتے ہیں آلیو آئل کوکنگ کے لیے ہے ہی نہیں ہے ایکسٹرا ویجن آلیو آئل صرف اور صرف روٹی چپڑنے کے لیے سیلڈ کے اوپر ڈالنے کے لیے یا پکے ہوئے سالن کے اوپر ڈالنے کے لیے کچھا کھانے کے لیے کیونک اس کی سموک ویری بہت تھوڑی ہوتی ہے کوئی بھی آلیو آئل آپ گرم نہیں کر سکتے پکاہ نہیں سکتے ہاں زیادہ زیادہ ہلکا سا آملیٹ بنانا ہے سٹیر فرائی ویجیٹیبل کرنے اس میں یوز ہو سکتا ہے لیکن جو روایتی طور پر ہمارے ہیں جس میں ڈیف فرائی کرتے ہیں جس میں پیاز یہ سب کچھ لسن ادرت مسالے فرائی کرتے ہیں اس میں اس کی افادیت ضائع ہو جاتی کوئی فائدہ نہیں مہنگا لینے کا لینا ہے کچھا کھائیں جیسے سنفلاور ہے سویا بین ہے کینولا ہے سرسوں ہیں تل ہیں السی ہے بے شمار بیج ہے جن کے اندر تیل ہوتا ہے تو وہ آپ تیل یوز کر سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ بزار کے اندر سے جو بھی آپ آئل لیں اس کے اندر اوپر لکھا ہوگا کینولا سنفلاور فلانا فلانا اس کے اندر کیا ہوگا ایٹی پرسنٹ سستا پام آئل ہوگا جو کہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے وہ گرمی کے اندر بھی آپ کے اتھیلی میں جم جاتا ہے اور آپ کی شرینوں میں بھی جمتا ہے وہ چونکہ سستا بہت ہے سابن بنائے کے کام آتا ہے لیکن پاکستان میں وہ سابن بنانے کے لیے امپورٹ ہوتا ہے اور اس کو ڈیبوں میں بند کر کے آپ کو ایسا چھ دے دیئے تا کوکنگ کے لیے تو وہ سید کے لیے نقصان دے بڑے 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 برینڈز پہ یقین کر شکتے ہیں نو سب ایسے ہی ہیں سب ایسے ہنڈر پرسنٹ بڑے 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 ب وہ کولو موجود ہے وہاں جاگ اس کا تیل نکلوا لیں جتنا اگر مہینے میں یوز ہو وہ تیل بہتر ہے کوئی بھی ہو سنفلاور ہے سرسو ہے کینولا ہے لیکن جو سب سے بہتر ان میں کونس ہے ان سے سب سے بہتر ہے جو زمین داروں نے کینولا لگایا کینولا میٹھی سرسو کہتے ہیں عام سرسو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے در اروسی کیسرڈ زیادہ ہوتا ہے اروسی کیسرڈ الٹی ویڈی جب کئی سالوں تک مسلسل استعمال کریں گے تو پھر وہ ہارٹ کے جو مسل زینہ ان کو وہ کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی بجائے ایسا سرسو لیں جس کے اندر اروسی کیسرڈ کم ہو اور اسے ہی تو کینولا کہتے ہیں اجیسے دو چیزیں ملے پتا ہے اگر ہمیں کرنا ہی پڑے آئل، گھوز، کوٹنگ آئل اور گھی ان دن میں پریفرس کس کو دیں گے پریفرس ہم دیں گے دیسی گھی کو جو بلکل نہیں یوز کرنا وہ بناسپتی گھی ہے جو بلکل بڑی اور کوئی گھی بھی آپ نے یوز کرنا ہے سنگل ٹائم یوز کرنا ہے آئل کوئی بھی ری یوز کے لیے نہیں ہوتا جو گھروں میں بھی آپ کرتے ہیں کہ آج پکوڑے بنائے یا چپس فرائی کی اور باقی تیر رکھ دی آگلے دن پھر کر لیا ایک دفع جب گھی یوز ہو گیا اس کے اندر ٹرانسفرڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ دوبارہ اس کو یوز نہیں کر سکتے سنگلے ایک اور چیز بتا دیں جیسے آلپر ہے آلیب ہے اور مختلف اور بھی کمپنیز جو آج کل دیبے میں دیسی گھی دے رہی ہیں آپ اس کی کیلیٹی کو کیسے کیلیٹی کو کیسے انشور کریں دیکھے پہلی بات یہ ہے کہ ان کمپنیوں کا جو دود ہے وہی خالص نہیں ہے اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی آرہی اسی سے پھر وہ گی بھی بن رہا ہے تو کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوگی کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو پھر بھی کمپروائز تو کرنا کسی چیز کے اوپر تو کمپروائز کرنا پڑے گا پیس تو یہ ہے کہ آپ اپنا رابطہ فارمر کے ساتھ کھیت کے ساتھ کھلیان کے ساتھ زمیدار کے ساتھ وہ بنائیں اور اس میں اپنے لیے تھوڑا ٹائم سپیر کریں اور کریں بڑے شرح میں تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو کر سکتے سر اوائل تو غریبات میں ایسے فوڑ کرے گا کہ آئل کم یوز کریں اچھا یوز کر لیں کم یوز کر لیں تربطر پرٹھے تربطر پوڑیاں تربطر سالن اس کو چھوڑ دیں میریمم یوز کریں جہاں آپ آئل یوز کر رہے ہو دو چمچ اس کی وجہ آدھے چمچ کے ساتھ آپ کھانا بنائیں کھانا بن جاتا ہے کوکنگ سیکھیں چینلز اتنے ہیں جو آپ کو سکھا دیتے ہیں کہ ایون زیرو فیٹ کے ساتھ بھی زیرو آئل کے ساتھ بھی کوکنگ ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا بہت یوز کریں تھوڑا جوز کر لیں اچھی کوالٹی کا یوز کر لیں بگرنا کیا ہوگا کہ ہم آپ سرنڈر کر جائیں گے گندے آئل کو گندے ایٹنگ ہیبرٹ کو جاری رکھیں گے تو ultimately کمپرمائز کیا چیز ہوگی ہیلتھ ہوگی جب ہیلتھ کو کمپرمائز نہیں کرنا تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں افرٹ کرنا پڑے گی آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے ہم صرف عبادی میں زیادہ نہیں ہیں ہم کرپشن میں زیادہ نہیں ہیں پولوشن میں زیادہ نہیں ہیں ہم پر کیپٹا گھی استعمال کرنے میں بھی ایون یورپ سے بھی زیادہ ہے تو اس کی بجا ہے کیسے کی بجا ہے؟ اس کی بجا ہے یہ ہے کہ ایک تو ہمارا روٹین کا جو کھانا بنتا ہے وہ صبح انڈے فرائی ہوتے ہیں یا پراتھے بنتے ہیں دپیر کو بھی جو سالن بنتا ہے برینی بنتی ہے چاول بنتے ہیں دال بنتی ہے کسی میں بگار کسی میں بیسک لی وہ سب کے اندر اس کے پر جو سنیک لیتے ہیں وہ بھی ہم سپوسے پکوڑے باقی لیتے ہیں ان سب کے اندر گھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے